آپ کے پاس ڈاغز بھی ہیں آپ کے پاس اچھے ٹرینرز نہیں ہیں اچھا پیسہ بھی لگاتے ہیں لیکن وہ بود بیدہ بیسٹ ڈاغ آف پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم مولاد محمد پر میں شازین علی ہوں اور آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بکوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اب ہر بھی لاغ میں میں ریمائنڈر دیتا ہوں کہ شو سیشن سٹارٹ ہیں اس کے لیے بڑی تغریح ایفرٹس جاری ہیں ٹریننگ جاری ہیں تمام تجھ اور ڈاغز ہیں وہ اپنی پروپر ٹریننگ میں انشاءاللہ ہم اپنا تمام تر لاحی عمل کا اعلان بھی اس ویک میں کریں گے اور میں میرے ایک بڑے پیارے فالور ہیں انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب کینگ لیمبو کے مطلیق کچھ بتائیں کہ کینگ لیمبو کی کیا کیا اچھیومنٹس ہیں کیونکہ پاکستان کے بیسٹ ڈاغز میں اگر دیکھا جائے تو میں افائی رینک تو ای تنک سو لیمبو بھی دا بیسٹ ڈاغ اف پاکستان اس کی ریزنز ہیں کچھ وہ ریزنز یہ ہیں کہ لیمبو لینڈ کیا پاکستان میں دو ہزار بائیس جنوری کے اندر جنوری کے منت میں یہ لینڈ کرتا ہے تو انڈ اوک ڈا جنوری لیمبو آتا ہے تو ساتھ ہی فیب میں سیگر شو جو کے ہیلد ہوا تھا ڈیہ چی ای ایمی کے اندر تو وہاں پر بھی الحمدللہ ڈینیل اور ان کے ساتھ ایک اور جج تھے لیمبو آز لیمبو گزم بھی بھی بیٹی لنشعہ اور اور ڈیہ چلتی المامانہ کاملہ بھی زیادہ بھی 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 آئی جنوری کے اندر اسے والی جنوری کے انرڈ کی علام بھی آبیو بھی اور ان سے練اء پالی ہے لیکنир کے ایک اور وقت�나 ہے جنوری شو اسی SN کے اندر کے اندر پاکستان میں دیکھا بھی كل منہ سے ہوا ہوا تو اندر پہلی گز کے ساتھ живот جدا اسا طور پھلا پہ II شو کو ڈیہ چو ریزن mattered بھی خاندر دیکھ کے ساتھf لزارت 찾아 گیا پھر کو چوتھے نمبر پہ ہی رگا ڈیزل واس دو فرس ٹوان ویری نائس ٹوان ہارون بھائی کا تو لیمبو فورت پوزیشن پہ لگا دین لیمبو کی فورت پوزیشن کے بعد اللہ تعالی جنتوں میں گھر کریں راہ خورم صاحب کا ادھر میں ان کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے سمجھوں گا انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب آپ کے پاس ڈاگز بھی ہیں آپ کے پاس کیپٹل بھی ہے آپ انویسٹ بھی کرتے ہیں بڑا پیسہ بھی لگاتے ہیں لیکن آپ کے پاس اچھے ٹرینرز نہیں ہیں اچھے ٹوکس تو موجود ہیں مجھے ان کی بات بڑی امائنے خیل ہوئی ہے اور انہوں نے میری بازو پکری اور وہ مجھے لے گئے شاہی جڈ صاحب کے پاس then the journey starts from there جڈ صاحب کا ہمیں ملنا تھا اور جڈ صاحب کی جو ایفورٹس اور کلاس بندہ ہی جانتا ہے کہ جڈ صاحب کس کلاس کے ٹرینر ہیں ان کے پاس کیا فن ہے obviously he is the one of the best trainer and handler of پاکستان لیمبو ان کے پاس گیا اور راہ حرم صاحب بیٹھے رات کے سارے دست تھے سردی تھی ہلکی ہلکی نومبر تھا تو نومبر کے انڈ میں ہم گئے تو راہ صاحب نے ان کو کہا کہ شاہد بھائی شاہ صاحب بہت پیار ہیں میرے عزیز ہیں ان کے پاس بہت اچھے کتے ہیں لیکن اچھے ہینڈر اور ٹرینرز نہیں ہیں تب شاہین بھائی نے ہمیں جوائن کیا اور مجھے میں بڑی جگہ پہ ہمیشہ کہتا ہوں شاہد بھائی ہمیشہ سے میں ان کے ان الفاظ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور وہ اپنے a man of the bird جرس اب واقعی اپنے الفاظ کے من ہے انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ میں جب تک ہوں میں پیکے سی میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور ہم مل کے یہ شوق کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ٹرینرز کو جوائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑا تغرہ اس ایفرٹس کو لے کے چلیں گے اور ایسا ہی ہوا جہاں صاحب نے لیمبو کو ٹرین کیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد فیصلہ بھائی میں ایک شو منقید ہوا جہاں پر once again ایک فورن ججھ تھے جو کہ یوکے سے آئے انہوں نے فیصلہ بھائی میں لیمبو کو وی ون لگایا عاصف بھائی واس دا ہینڈلر اس وقت عاصف بھائی نے لیمبو کو ہینڈل کیا اور مجھے وہ سینز یاد آ رہے ہیں you are rocked then we move towards once again راول پنڈی ججھ صاحب نے پھر اس کی ایک بڑی تغری ٹریننگ سٹیپ سکھے راول پنڈی میں move کیے then لیمبو الحمدللہ won the title in راول پنڈی وی وان پھر سے لگا اور جہاں پر ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور الحمدللہ لیمبو نے اپنا title ریٹین کیا میں یہ آپ کو one by one history بتا رہا ہوں ڈوہزار تئیس کے شوز کی then we move towards the seagr show of two thousand ڈوہنٹی تھری کا جو تئیس چوبیس کا جو seagr show ہے ڈوہمی وانڈیو اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ لیمبو کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی کچھ دن پہلے ہی وہ مطلب بیمار رہا پانچے کے جی اس نے ویڈ بھی لوس کیا راول صاحب رنگ کے باہر تھے جیسے ہی لیمبو نے انڈویجول کیا تو آپ بلیو کریں کہ وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھے گا شہر سا مبارک اپنا تگرہ انڈویجول کر گیا and لیمبو was الحمدللہ بی اے وان اور پاکستان جنہی یہاں پہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے بی اے وان کے اوپر then we move towards کاثیب شو two thousand twenty three and twenty four twenty eight three کے کاثیب شو کی طرف گئے then once again there was a foreign judge لنڈا تھی اور ان کے ساتھ ایک اور judge تھے I think سو فرانس سے وہ آئے تھے میں ان کا نام بھی I think کچھ شاید میں بھول رہا ہوں once again جو سیگر لگایا تھا وہ انڈریو ونفلو نے لگایا ڈویو ایسوی کے judge then جو کاثیب شو میں once again لیمبو واس best in show and کاثب of two thousand twenty three یہ میرے اللہ کا احسان ہے then we move towards the season of two thousand twenty four ہم چوبیس کے سیزن میں آتے ہیں تو چوبیس کے سیزن میں پہلے شو میں منیف صاحب کی انڈر ڈی ای 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 کے اندر لیمبو second لگا then we move towards فیصلہ باد مجیبی بی یاد ہے فیصلہ باد میں aggressive ہو گیا تو ہم نے جات صاحب نے کہا کہ میں شاہتا ہوں شاہ صاحب ہم اس کو باہر لے ہیں then ان کا ڈسیئن تھا بکوز آپ کو پتہ رہنگ میں he is all in all تو میں نے ان کی ڈسیئن کی پتہیر آئی کی بہت اچھا ڈسیئن تھا جات صاحب کا لیمبو کو اگریسیب کرنے کی بجائے ہم نے ان کو باہر نکالا ہیلن بی بی was the judge راہل پرنی کے شو میں انفرچونیٹلی میری والدہ کا وفات ہو گیا اور میں اس کو جوائن نہیں کر سکتا then we move towards the seager show of 2024 seager show میں لیمبو definitely ہمارے Mark Plunkett was the seager SV judge on the seager show 2024 Mark Plunkett میں آسیب بھائی لیمبو کو handle کر رہے تھے اس کو first نکالا اور کچھ دیر لیمبو فرس چلتا رہا اور اس کے بعد پاگو جو کہ جات صاحب کے پاس take over کیا and he was the VA1 and لیمبو was VA2 آپ believe کریں then gossip show وہ کھیلائی آپ believe کریں کہ میں آپ کو جو ساری details بتائی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لیمبو نے کیا کیا achievements حاصل کی ہیں اب تک جب تک وہ پاکستان میں آیا ہے اس نے الحمدللہ جتنے بھی shows کھیلے ہیں almost 95% میں he was the VA1 and VA2 اور ایک سے دو shows ایسے ہیں جس میں وہ V2 لگا اور ایک میں V4 لگا جب وہ نیا نیا آیا so الحمدللہ لیمبو کے پاس جو titles ہیں i think so کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں کسی بھی ایسے میل کے پاس جو کہ VA رینکنگ میں کھیلتا ہے وہ کسی کے پاس موجود ہوگے میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ لیمبو نے خالی خود ہی نہیں یہ کیا لیمبو کی بلیٹ لائن نے بھی منوایا کہ وہ VA1 ہے and he is king ہے he would be the king وہ ایسا ہوا کہ دوہزہ مائنر پپی کلاس سے لے کہ جونئر کلاس تک لیمبو کے جو پپیز کھیلے جو کہ مائنر پپی میں مائنر پپی میل میں مائنر پپی فی میل میں پپی میل میں پپی فی میل میں جونئر میل میں then آپ بلیو کریں کہ جو جو ٹائٹلز انہوں نے جیتے فنومینل میں اپنے اگلے وی لاغ میں ابھی تو آپ کو میں نے لیمبو کی اچیویمنٹس بتایا اب میں اگلے وی لاغ میں لیمبو کی بلیڈ لائن کی اچیویمنٹس بتاؤں اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح بریڈنگ لائن کے اندر ٹو بریڈرز نے اچیویمنٹس حاصل کی ہیں کس طرح شاہی جڑ صاحب کی محنت اور پوری سٹاف کی محنت کے ساتھ ہم لوگوں نے منوایا ہے کہ we are the best الحمدللہ ان پاکستان اللہ تعالیٰ کا یہ بھرا احسان ہے یہ میرے مالک کائنات کا کرم اور پائنٹن پاک کا فضل ہے کہ زہری بات ہے ایک بریڈر تب ہی بیسٹ نظر آتا ہے کہ جب اس کی پرڈیوز کی ہوئی بریڈ جو اس نے پرڈیوز کی ہے وہ آپ کو رنگ میں نظر آئے اور وہ رنگ میں اپنا سکھا منوائے اور ایسا ہی ہوا ہے کال کا ویلوگ بر اہم ہے اور یہ انشاءاللہ ویلوگ بتائے گا کہ لیمبو کی بلنڈ لائن نے کیا کیا چیئرمنٹس حاصل کی ہیں اور کون کون سے ٹائٹرز الحمدللہ لیمبو کے پپیز کے پاس سن اینڈ ڈاٹرز کے پاس موجود ہیں then we can define who is the best dog in پاکستان انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا کال کے ویلوگ میں بڑا زبردست ویلوگ ہونے والا ہے آپ میرے ساتھ جوڑے رہیے گا جزاک اللہ خیر اسلام علیہ وسلم